اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے سامسنگ کا سامسنگ کا پلازما LCD ٹی وی ہے تو فالڈ اپ کے سامنے ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے کچھ ہی سا بلیک آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ رائٹ سیٹ میں آپ دیکھیں تو یہ بھی یہاں سے یہ بلیک نٹ ٹھیک ہے باقی اس کے اندر یہ سکرین بلکل ٹھیک ہے وہ سائیڈ میں بھی یعنی کہ یہ بلیک اس سائیڈ میں ایک بلیک آپ کو پٹی نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ بھی بلیک سکرین ہے ٹھیک ہے تو یہ سامسنگ پلازما ہے سامسنگ کا بطالیس انج کا LCD ٹی وی پلازما LCD ٹی وی ہے تو بارال چلو اس کو ریموو کر لیتے ہیں بیک آور کو ریموو کرتے ہیں ریموو کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو اس کا مادل دکھاتا ہوں مادل اس کا کونسا ہے تو جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پی ایس فور ٹو سی فور تھری اے زیرو اے ون ٹھیک ہے یہ اس کا موڈل نمبر ہے بلازما ڈسپلی ہے تو اس کے بیک کو ریموو کر لیتے ہیں ریموو کر کے پھر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو جی فرنڈ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بیک آور کو ریموو کر دیا ٹھیک ہے یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے ٹھیک ہے یہ اس کا مادل پورڈ لگا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ٹیکون بورڈ ہے یہاں پہ یہ اس کا پینل آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے تو جب اس میں ورٹیکل لائنیں آئیں گے تو پھر فالڈ یہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے اگر ورٹیکل لائنیں آتی ہیں تو ان میں سے کسی ایک کف میں بھی فالڈ ہو سکتا ہے یہاں سے اگر اوپر یہاں سے ورٹیکل لائنیں آپ کو نظر آتی ہیں تو اس کف میں فالڈ ہو سکتا ہے اگر نیچے آتی ہیں تو اس کف میں فالڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نیچے پینل کا تک ہوتا ہے لاین ہے نہیں پلازمہ فلزمہ میں یہ تک ہے اس کے کف اندوروں پلازم کے سکتے ہیں پینل کس پینل سے ٹھیک ہے پینل سے آپ کف کو ایزیلی اوپن کر سکتے ہیں اوپن کر کے اگر ان میں سے کوئی فارڈ ہے تو آپ اس کو سول بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں اس کو اوپن کروں گا تو ٹھیک ہے اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کے میں آپ کس طرح کس کف کو جہاں پہ کوئی فارڈ ہوگا آپ اس کف کو اوپن کریں یہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اگر فرض کریں پانی آ جاتا ہے پانی کوئی نمی کی وجہ سے یا پھر ڈسٹ کی وجہ سے جب وہ کف حراب ہو جاتا ہے تو یہ بلیک پٹی آپ کو نظر آتی ہے ٹھیک ہے اتنے ہی سکرین جو اب بلیک ہو جائے گی اگر یہ فارڈ ہوگا تو تو بارال چلو اس کو ریموو کر لیتے ہیں ریموو کر کے دیکھتے ہیں اس کو کیا کیا فارڈ ہے تو جی یہ میں نے اوپن کر لیا اس کے اوپر سپورٹ اس کی کو تو یہ نیچے آپ پینل دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کف یہ یہاں سے آپ اس جیک کو اوپن کریں اور اس کف کو اوپن کر سکتے ہیں اسی طرح اگر یہاں پہ فارڈ ہے یہاں پہ پٹی آپ کو بلیک سکرین بلیک نظر آ رہی ہے تو اس کف میں فارڈ ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ جس جہاں پہ بھی کوئی فالڈ ہوگا آپ اس کاف کو ایزی لی اوپن کر سکتے ہیں اوپن کر کے آپ اس کو اگر اس میں ڈسٹ بغیرہ مجھے تو لگتا ہوا ایسے ڈسٹ بغیرہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اس میں کچھرا بغیرہ گند پڑا ہوا ہے تو اس میں ڈسٹ بغیرہ کی وجہ سے یہ جو سکرین کا کچھ سا بلیک نظر آ رہا ہے یہ اسی اسی کے لئے نظر ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں مثلا اس کو اوپن کرنے لگا ہوں یہ اس کو اوپر کیا آپ ایزی لی اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپن ہو چکا ہے اس طرح آپ اگر کوئی کف آپ کا خراب ہے تو آپ اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فالڈ ہے اس میں یعنی کہ یہ ڈسٹ بغیرہ سے یا نمی بغیرہ سے سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں طرف سے آپ کو یہ بھی ایک پوائنٹ بلیک نظر آ رہا ہے اور اس طرف سے بھی ایک پوائنٹ بلیک آپ کو نظر آ رہا ہے تو اب ہم اس پوائنٹ کو صاف کریں گے صاف کر کے دوبارہ لگا دیں گے تو یہ فالڈ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ تو آگے سائیڈ میں فرض کریں اگر ہمارے یہ سنٹر میں آتا ہے تو ہم اس کو بھی ایزی لی اوپن کر سکتے ہیں اس طرح اس کو اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد ہم اس کو اس سے نکال لیں گے ٹھیک ہے نکالنے کے بعد ہم اس کو صاف کر لیں گے تو یہ بلکل ویسے بلکل ٹھیک ہے صاف ہے اس میں کوئی فالڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک پٹی نظر آ رہی تھی اس میں سکرین کی سکتے ہیں ٹھیک ہے مثلا میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں اس کو بھی اوپن کرنا بہت ایزی ہے یہ پلازمہ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کفہ آپ ایزی لی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بلکل نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ سائیڈ اس کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ بھی ڈسٹ وغیرہ کچھ نمی وغیرہ جس کی وجہ سے یہ فالڈ آتا ہے تو اب اگر فرض کریں کسی بھی حصے میں یہ بلکل آپ کو کچھ اس سکرین کا بلکل ہو جاتا ہے تو آپ اس پینل سے ایزی لیجئے اس حصے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کف خراب ہے تو آپ اس کف کو اوپن کریں اوپن کر کے آپ ایزی لی اس کو رپیر کر سکتے ہیں اس کو زیادہ تر ہوتا ہے کہ اس کو صاف کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ نمی کی وجہ سے ڈسٹ کی وجہ سے اس میں وہ زنگ وغیرہ جس طرح کہتے ہیں زنگ لگ جاتا ہے تو جب زنگ لگ جاتا ہے تو وہ پرنٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں تو ڈسکنیکٹ ہونے سے یہ وہ اتنا عصہ سکرین کا وہ ہمیں بلیک نظر آئے گا ٹھیک ہے تو ہم اس کو اوپن کر کے اوپن کر کے اس کو صاف کر کے تینر وغیرہ کے ساتھ ایزی لی صاف کر سکتے ہیں صاف کر کے آپ دوبارہ سے اس کو ایڈ کر دیں ایڈ کرنے کے بعد آپ کا سیٹر اوکے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پلازما کی بات کر رہا ہوں پلازما میں یہ بہت ایزی ہے کہ آپ کوئی بھی کف ایزی لی اوپن کر سکتے ہیں اوپن کر کے آپ اس کو صاف بھی کر سکتے ہیں اس کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے